اوقات نہیں رکھتے یہ جو وزیر رانہ سناولہ اور غواجہ آسف جو بڑی بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ آپ اکتوڑیں اور ہم جائیں گے اب آپ بتائیں کہ آپ کی حالت کیوں ہو گئی ہے کل سے جس قسم کی بیماریاں لاکھ ہو گئی ہیں ہمارے منسٹرز کو یہ الیکشنز کا ایک دن نہ جانا پڑ جائے شرم آنی چاہیے ان کو ان کو قدیب و غریب پارٹی ہے کہ اس کی پلیٹیں جو ہیں وہ لندن بیٹی ہوئی ہیں چمچے سارے یہاں پہ ہیں اور یہ جو چمچے ہیں ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا بھئی اگر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ حکومت نہیں کر سکتے آج آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہوا ہے ساڑھے گیارہ سو پوائنٹ مارکٹ گر گئی ہے دو دنوں میں پندرہ سو پوائنٹ جو ہے یہ مارکٹ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ گر گئی ہے آئی ایم ایف کے بعد جو ابھی ہمارے بجلی کے بلوں میں اضافہ آ رہا ہے چیز سے چالیس فیصد کہہ رہے ہیں کہ جی اضافہ کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھئے بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن حکومت کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہے کہ وہ بجلی بنا سکیں اور اس کے لیے وہ رائشننگ کر رہے ہیں اس حساب سے تو آپ کو اگلے حفظیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو تیل ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور ریسٹورنٹ صاحب کہہ رہے ہیں آٹھ بجے بند کر دیں مجھے بتائیں جو ریسٹورنٹ آٹھ بجے بند ہوں گے تو ریسٹورنٹ والے سارے بچارے کریں گے کیا سارے ویٹرز جو ہیں سارے جو ریسٹورنٹ کا بزنس ہے وہ دھیاڑی کا بزنس ہے آپ دکانے ساری جو آٹھ بجے بند کر رہے ہیں آپ کے بس کیفیڈلٹی نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو چلا سکیں تو آپ اس ملک کی جان چھوڑ دیں خیبر پختونخواہ میں چھے مہینے سے ہم بتا رہے تھے مراد سعید چھے مہینے سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں آپ کا ٹیررزم کا رائز ہو رہا ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی جو آپ نے اربوں روپیہ لگا کے باڑ لگائی وہ باڑ اکھاڑی جا رہی ہے اور وہاں سے لوگ بس رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں میں حالات خراب ہو رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا وارڈر سیکیورٹی جو ہے اس کا حال اتہائی پتلا ہے اور جس کی وجہ سے اچانک آج آپ دیکھ رہے ہیں بندوں میں کیا ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے ہمارے پولیس اور لیویس کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں سیولینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں دون لگ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت کو وسائل دینے سے انکار کر دیا گیا ہے ایک سو اس وقت چھپیس ارب روپیہ اپنے خیبر پختونخواہ حکومت کا دینا تھا مئیس دیلیاز میں ایک روپیہ نہیں دیا گیا سارہ ٹیررزم وہاں پہ دوبارہ کھڑا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں آئی ایم ایف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنسیشن گئے آئی ایم ایف آپ کو کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن آپ روک سکیں آپ الیکشن نہیں روک سکیں گے آپ کو جو شوق پورا کرنا ہے آپ پورا کر لیں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے یہ ووٹ آف کانفیڈنس پرویزلائی حاصل کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہوگی اور اس کے فوراں بعد ہم انشاءاللہ دیں گے اور جو ہمارا پابلہ ہے یہ ایڈوائس بیجنے کا اس کی طرف ہم جائیں گے اور آپ کو ایڈوائس ملے گی اور پاکستان کے آپ نے خیبر مصروفہ میں نئے انتقابات ہوگی دیکھیں جو آرٹیکل ایک سو نو ہے اس میں یہ ہے کہ پرورگیشن ہونی چاہیے وہ سیشن پرورگ نہیں ہوا یہ قانونی معاملات ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر سپیکر صاحب اپنی اپنی اپنین دیں گے اور سپیکر اس کے اوپر اپنی بھولنگ دیں گے اہم تیار ہیں دونوں معاملات کے لیے ووٹ آف کانپیڈنس کے لیے بھی تیار ہیں ووٹ آف نو کانپیڈنس کے لیے تیار ہیں اور آئی انڈرسٹینڈ کہ سپیکر صاحب ان کوئیٹس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے اس کو آگے دیکھیں گے اگر سترہ دسمبر کو آپ لوگ اس سمنیہ تعلیم کر دے تھے تو آج یہ صورتیار پیدا نہ ہوتی اور ساہے ووٹ آف کانپیڈنس کے لیے گورننہ نہ کہتے اور نری کے لیے تماتی نہ آتی تو پرویجلائی صاحب نے جو دو ہفتے مانگے تھے اور پھر ایٹیمنٹی گانگ خان صاحب نے ایک ہفتہ دیا کیا یہ غلط ہو گیا نہیں دیکھیں ہم نے ابھی بھی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے پروسس شروع کیا ہوا ہے ایم این ایس کی جو سیٹے ہیں ان کو خالی کرنے کا ہے تو ایم این ایس کی نشستوں کے لیے ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے اب وہ واضح بھی بھاگ رہے ہیں ہم ایم این ایس پی تی آئی کے ایک سو پتیس ٹوٹل ایم این ایس آٹھ میں سے انہوں نے کرایا ہے باقی سارے ایم این ایس اپنے ستیفے دے چکے ہیں سپیکر جو ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں سپیکر ہمارا جو ہے وہ ایکسپٹ کریں سپریم کورٹ میں بھی ہمارا خیش پڑا ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کریں اور ہم آگے چلیں اور ہم چاہتے ہیں قومی سمبلی میں اور سبائی سمبلی میں ایک دن کے اوپر لے چاہتے ہیں اچھا پمان صاحب کی سپریم کورٹ پر قرار ہے کہ کل جو بہتر صاحب کا اجلاس ہے جس کے اثر اعتماد کا بھوٹ دے گیا یا وہ کل بھوٹ کا دن ہے کل جو بھوٹ کا دن ہے اعتماد کا بھوٹ کل بھی رہی ہے میں جو سپیکر نے اس کے اوپر محکے سے پیار کیا ہے کہ وہ غیر آئے گی ہم اس کو مانتے ہی نہیں دیکھیں اس پر تو رولنگ سپیکر دیں گے جو سپیکر جس طرح سے جو اجلاس ہے اس کو شیڈیول کرنے کا اختیار سپیکر کے پاس ہے تو جو سپیکر جس طرح سے کہیں گے ہم اس کے مضابق چلیں گے اگر وہ کل بھوٹ آف کانفیڈنس رکھیں گے تو ہم بھوٹ آف کانفیڈنس لیں گے اگر بھوٹ آف کانفیڈنس رکھیں گے پروسس شروع کریں گے تو ہم بھوٹ آف کانفیڈنس میں جائیں گے یہ کوئی فیصلہ بعد میں کوئی کورنر پلات نہیں ہے جس کے اوپر جا کر اور اس کے بعد چھوڑا کوئی نہیں سکے گا یہ آئین اور قانون کے مطابق عمل ہوگا سپیکر نے ریگولیٹ کرنا ہے جیسے وہ ریگولیٹ کریں گے سپیکر کے خلاب ہی تو تحریکی عدل میں میں کرتا ہوں آپ میں یہ بتائیں کہ سجاب سبلی میں تحریکی عدل میں تمہار جمع ہوتی ہے سپیکر صاحب کو دلو نہیں ہوتا جبکہ سیکسٹری کیو ہے وہ تحریکی عدل میں تمہار جمع کر لیتے ہیں صحیح ہے تو جو ایچلی ایسا نہیں تھا کل سیشن ہی نو بجے تک چلا ہے جو ہی سیشن ختم ہوئے تو وہ نو کانپیٹنس آئی ہے سیکٹری نے لینا تھا ووٹ او نو کانپیٹنس ایسی کوئی بات اس میں کوئی ایسا فرسپریسی تھیوریز زیادہ ہیں ویسے نہیں ہیں اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف جو ہے وہ ووٹ او نو کانپیٹنس آئی ہے اور جو قانون ہے اخلاقی طور کے اوپر تو سپیکر کو کوئی بار نہیں کرتا لیکن جو چیرمن آف دی پینل ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو پریزائیڈ کرے گا سیکٹیو سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت بھی کرنٹ سیچویشن ہے اس میں جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے یا ہمارے چیرمن نے جب بھی مشکل فیصل لیے ان مشکل فیصلوں کے وقت آپ اگر غور کریں تو کانسپیریسی اور آڈیو ویڈیو کی خون سنائی دیتی ہے اور ہماری ساری لیڈرشپ کو بلیٹ میل کرنے کے لیے ان کو دھمکانے کے لیے ان کو مشکل فیصلوں سے روپنے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اچانک سے لوگوں کی فیک دیپ فیک کا جتنا استعمال ہم سروے کرانے لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیپ فیک کی ٹیکنالوجی ہے اس کا سب سے زیادہ بڑی بکسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہوا میں یہ یہ جو گھٹیا قسم کا پروپے گنڈا کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیرمن عمران خان اور ہمارے ساتھ بائیس کروڑ عوام کھڑی ہے اور بائیس کروڑ عوام جب کسی کی حقیقی وارث ہو تو آپ کا سارے پروپے گنڈا کا جو ری بٹل ہے وہ آپ کو عوام دے گی اور عوام نے ہر مشکل گھڑی کے اوپر یہ ثابت کیا ہے چاہے آپ نے گھڑی کا شور مچایا یا جو بھی آپ نے جھوٹے قسم کا پروپے گنڈا کیا اس کا مو توڑ جواب آپ کو ملا ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں آپ یہی ڈیزروڈ کرتے ہیں اور آپ نے اس ملک میں جو اقدار کی جو ہمینٹی کی ہومنڈ رائٹس کی جو ہجگاہ اڑائی ہیں اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی لیکن ہم تو ایک دسپلن کے تہر چلتے ہیں ظاہر ہے جتنے گرے ہوئے جتنی بے شرمی ڈھٹائی کے ساتھ آپ لوگ یہ آپ نے اس ملک کے جو ہماری یوت ہے سکس پی سکس پرس ہے ان کو یہ سب کچھ کر کے آپ کیا محسز دینا چاہتے ہیں جبکہ سمارٹ پون سب کے پاس ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ کی زبان میں جس طرح کہ آپ ہوں جو آپ دیزر کرتے ہیں اسی زبان میں عوام آپ کو آواز دے جواب دے دی اور وہ دے بھی رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ننی منی مارچ اور ایک چھوٹی سردری مارچ یہ کی گئی تھی اور سلوگن کیا تھا مہنگائی مقاوم مارچ لیکن اس ننی منی مارچ اور چھوٹی سردری مارچ تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ شاید آپ نے وہ غلطی سے مہنگائی مقاوم مارچ لکھا تھا وہ تھا غریب مقاوم مارچ کیونکہ جتنی شدت کے ساتھ آپ تیزی کے ساتھ آٹھ ماہ کی جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ دو کروڑ آپ لوگ خطے گربت سے نیچے لے گئے بائیس کروڑ لوگوں کا روزگار کھا گئے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ایکانومی کا آپ نے حال کیا آگے آنے والے ہفتے بتائیں گے آپ لوگ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے حقیقی مسائل سے جو درپیش ہیں اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جو بندہ خود سفر کر رہے ہیں بائیس کروڑ عوام یہ برداشت کر رہے ہیں صرف پی ٹی اے والے برداشت نہیں کر رہے ہیں آپ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو مارکٹ میں آپ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ویڈیو سینٹر کھول لو اور پھر آپ بڑا اچھا منافع کھانا سکتے ہیں شرم آنی چاہیے عوام خود آپ کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ مہنگائی کا ہو وہ لولیس نیس کا ہو وہ ہیومن رائس کا ہو عوام ڈیریکٹ متاثرین ہیں آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی پھل جھڑیاں ہیں عوام کی توجہ سے ہٹا نہیں سکتی اور یہ آپ ضرور کرتے ہیں ایک چیز کے لیے ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب جب آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں عوام کی ہمدردیاں بھی خان صاحب کے ساتھ زیادہ بڑی ہیں اللہ تعالی نے انہیں عزت میں بھی ان کی مزید اضافہ کیا ہے اور آپ کی قسمت میں زلالت آئیے کیونکہ جس کے لیے آپ یہ جھوٹا پروپے گنڈا کرتے ہو لوگ اس کے ساتھ چھوٹے ہیں اس کو ڈیفینٹ کرتے ہیں اور کرنے والے کے اوپر ہزار لانت بھیجتے ہیں اور آپ کے کرتار کے اوپر آپ کے خاندانی تربیت کے اوپر آپ کے بلڈ کے اوپر لوگ جس طرح سے جتنی گالیاں دیتے ہیں لیکن ہمت ہے بھئی کہ اتنے جوتے کھانے کے بعد اتنی زلالت کے بعد آپ لوگ پھر اور ایک اور انڈرسٹنگ چیز بتاؤں چھوٹی سی پلڈھڑی پھر اس کے بعد پھر جب کوئی بیٹ میں سیاسی طور پر تھوڑا سا گیپ آتا ہے پھر جب کوئی میجر فیصلے ہم نے لینے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ کاروبار بھی تھپ ہو چکا ہے پاکستان کی عوام حقیقی وارث ہے عمران خان صاحب کی وہ نہ صرف سیاسی میدان میں ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے جب آپ ان کی اور ان کی فیملی کی کردار کشی کرتے ہو وہاں وہ زیادہ شدت کے ساتھ جذبے کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور کرتی رہ گی اور آپ کی قسمت میں زلالت آپ لوگوں نے خود مکھی ہے بلکہ خریدی ہے بلکہ کمائی ہے وہی ہے اور ان کے مقدر میں اللہ نے انہیں چونہ ہے بائیس کروڑ عوام کے اس وقت آنکھوں کا تارہ ہے وہ آپ ایڈی چوٹی کا زور لگا کے ان کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے بکاوز جب تک میرا اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ ظلت دے سکتا ہے میڈم یہ بتائیں کہ کبینہ اجلاس میں کسی ادھرہ کے ساتھ جگڑے کی خبر آتی ہے اور وہ سکر بیس کیا جاتا ہے اب سہری کے عدم اعتماد کیا جماعت کا عوض ہوتا ہے تو دیری حالہ کو ایک سو چھاسی عرقان پورے کھنے ہوگے آپ ترجمان ہیں بجاب کیا آپ کسی رہتے عرقان چینباد اندریش کیا ان کے ساتھ باتے ہیں وہ دن آ جائیں گے سمری میں کیوں نہیں ہم سارے ہوں گے اور یہ سی ایم صاحب کے اوپر کوئی حصال نہیں ہے ہماری اپنی پارٹی کی پرسٹیج کا معاملہ ہے اور ہمارے بھی ہے وہ سارے عرقین ہیں جنہوں نے بڑے کڑے اور مسئل وقت اپنے آپ کے سابس قدم رکھا اور جب بہت زیادہ آفرز تھی ایک جواری جو پیسوں کی بوریاں بھر کے لایا تھا یہاں پہ اس کی پیسوں کی ساری آفرز کو انہوں نے اس وقت ریجیکٹ کیا تھا دھمکیوں کو ریجیکٹ کیا تھا کالز کو ریجیکٹ کیا تھا تو یہ تو ہم اپنی پارٹی کے لئے اور ہم اپنے چیئرمن کے آرڈرز کے اوپر کر رہے ہیں تو سارے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نمبر 186 نہیں 188 سے اوپر ہوگا انشاءاللہ